دیکھئے آپ اگر اپنے دل کے اندر کے ایمان پر ورک کر لیں نا یہاں پر آپ کا 90% پرابلم سالز ہو گیا کیونکہ کیا ہوتا ہے بہت سے لوگ بولتے ہیں میں آیت الکرسی پڑھا رات میں کچھ بھی نہیں ہوا پھر بھی پرابلم تھا جن کا تو آپ نے آیت الکرسی تو پڑھے لیکن ساتھ میں اندر اور کیا اندر دل میں کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہاں سب اس کو پہاڑ جتاں بنا کے رکھا ہے جن کو ہر چیز کا کریڈٹ جن کو دے رہے ہیں جن کے ڈر سے بھرا ہوا ہے جن کون ہے اللہ کا کمپوٹیٹر بنا کے رکھا ہے دیکھئے جن کو اپنی جگہ پہ لاؤ پہلے اس کو اپنی جگہ پہ لاؤ پھر ڈیل کرنا اگر اس کو جگہ پہ نہیں لائیں گے نا تو ڈیل کرنا پھر بات مت کرو پہلے ایمان کا پارٹ اگر آپ نے صحیح کر لیے نا باقی سب ہو جائے گا پہلے وہ ٹھیک کرو اس کو اپنی جگہ پہ لاؤ برنگ ہم تو ہس پلیس اس کو اپنی جگہ پہ رکھو پھر فائٹ کرنا اسے پھر اس سے فائٹ کرنا یہ وہ ہے جو سجدہ کرنے کہا گیا تھا جسے اس کو جگہ پہ لاؤں پہ پھر فائٹ کرو اس سے پہلے وہ پہاڑ بنا کے فائٹ کریں گے وہ پہاڑ میں ایسے تو کیا فائٹ ہوگی تو یہ ایمان جو ہے نا یہ بیگس پارٹ ام تکیار ہے وہ کر لیے اب باقی جو بات کر رہے نا رکیہ کرنا یہ سب سیکنڈری ہے پرائیمری وہ ہے سیکنڈری چیزوں پہ اگر بات فوکس کرتے ہیں لوگ پرائیمری چھوڑ دیتے ہیں تو کہاں سے صحیح ریزلٹس رہیں گے پرائیمری سٹرونگ ہونا چاہیے پھر سیکنڈری کی بات کرتے ہیں تو سیکنڈری آپ نے پرائیمری سالف کر لیا نا اس کا کانفیڈنس نہیں ہے تو نہیں چلے گا پرائیمری پہ تو کانفیڈنس ہونا چاہیے عقیدہ کے اندر پتا ہے آپ کو تھوڑا توحید تھوڑا شرک تو کیا رہا بانے میں توحید پلس شرک is equal to شرک اللہ کی توحید وحدانیہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک بھی کیے تو فائنل ویزلٹ کیا ہے شرک ہوا نا فیل ہو گئے یہ ہنڈر پسنٹ پاس والا ٹاپک ہے اللہ کے بھروسہ ایمان جن کون ہیں کیا ہے ان کی حیثیت سمجھنا بہت ضروری اب آگے آپ نے وہ پارٹ کر لیے نا تو پھر کیا کرو اب رکیہ پڑو وہ ایمان کہ یہ اللہ کا کلام ہے آسمان و زمین کا جو رب مالک ہے آسمان و زمین کا مالک ہے اللہ کا کلام ہے اس کے اندر کیا چیز ہے اللہ کے بارے میں کیا سوچ کے پڑھتے ہو الحمدللہ مسلی تو ایسا ہوگا آپ کو پتا ہے اسلام آنے سے پہلے آپ پڑھوں گے اگر اسلام سے پہلے عربوں میں بہت زیادہ جنوں کے واقعات ہوتے تھے جنوں کی پریشانی جادو وہ سب بہت زیادہ ہوتے تھے لیکن اسلام آنے کے بعد بہت سے پرابلم خود سے ہی سول ہو گئے مطلب تقریبا ریئر کیسز ملتے ہیں ایسے ریئر کیسز کیوں معلوم ہے جب عقیدہ صحیح ہوتا ہے تو خود بخود جنوں کو معلوم ہے یہاں پر میرا کام نہیں بننے والے کیونکہ اس نے شیطان میں خود کہا تھا اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے بندوں پر تیرے کوئی طاقت نہیں چلنے والی اور ابلیس نے خود کہا اللہ عباد اکل مخلصین سوائے تیرے جو خالص جو بندے ہیں ان کے اوپر نہیں چلے گنگری اس کو بھی معلوم ہے کہ نہیں چلی گئے تو اگر آپ نے اس کو سٹرانگ کر لیے نا باقی سب موسٹی خود سے سول ہوگا انشاءاللہ تو یہ چیز کریں اور باقی رکیہ سب کے اندر بھی آپ خود بھی کر سکتے ہیں جتنا ہے کوئی اگر صحیح تقویے والا کوئی اگر ہو تو وہ بھی اگر کچھ اندو کیا پڑھ لے تو کوئی حج نہیں